السلام علیکم عزیز طالبات کیا حال چاہلے ہیں امید اچھے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور میرا بیالیسوہ ریکچر ہے جماعت پنجم کے لیے تاریخ ہے گیارہ نو بیس بیس آج ہم فرسٹ ٹاپک ہم دباری طالع پھر سے روائز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہ نظم پڑھ چکے ہیں املا ورڈ میننگ کوششن آنسر ایچ اور ایفریتنگ ہم اس کی کر چکے ہیں لیکن اگر کسی بچے کے پاس مسنگ ہو یا کچھ ہو تو آج کے لیکچر سے سن کر اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے حمد باری طالع حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے ان کی صفات کے بارے میں بات کی جائے اور اپنی دعا اپنی خواہشات کا احسان بھی کیا جائے ہر بندہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خدا ہے پھولوں کی بھی صدا ہے سب سے بڑا خدا ہے دنیا کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے یعنی ایمان رکھتے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں وہ اس بنانے والے کی تعریف پھول پھوتے بھی اسی بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی زبان میں بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا خدا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس سے ساری دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ذات بابرکت وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ ظاہری آنکھ سے تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن اپنی بنائی ہوئے چیزوں کے ذریعے خود کو ظاہر کرنا شمسوں کمر کو دیکھو شجر و حجر کو دیکھو پرکھو وہ پرکھو جانچو پہچانو تلاش کرو اس بہت سے میننگ میں آتا ہے اللہ کے سنا ہے سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے دنیا کی تمام چیزیں جو اوپر بات ہوئی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے بڑا خدا ہے کیسے اسے کہہ رہا ہے کہ اس کو دنیا میں بنائی ہر چیز کا مالک وہی نظر آتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ چھوٹی سی پینسل یا کاغف کا ٹکڑا تک بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو یہ دنیا کیسے اتنی بڑی وجود میں آگی تو اس کو بنانے والا کوئی ہے نہ اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر چیز اسی کی تعریف کرتی ہے اسی کی بزرگی بیان کرتی ہے شمس و کمک دنیا میں سورج اور چاند شجر دراخت اور حجر پتھر تمام چیزوں کو دیکھیں یہ پتھر ہو یا دراخت ہو یا سورج ہو یا چاند ہو تو ہمیں کہے کون قابل تعریف لگتا ہے جس کی تعالیٰ ہے کہ صلاح کون لگتا ہے قابل تعریف کون لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز اسی کی کن سے قرار پایا قرآن نے کہا سب سے بڑا خدا سب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے پاس ہے ہمارے نبی جنہوں نے تبلیغ کی انہوں نے سب نے ہمیں بتایا اور یہ قرآن پاک میں وہ لفظ ہیں کن فجہ کون اللہ نے کہا اور ہو گیا یعنی یہ دنیا تخلیق کس وجہ سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایسے تخلیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تو کہا کہ اب یہ اس نبی کو میں کس عمد پر بھیجوں گا تو اللہ تعالیٰ کو دنیا منانے کا خیال آیا اللہ نے کن کہا تو یہ دنیا وجود میں ہے قرار سکون قرار کا لفظی میننگ ہوتا ہے سکون پرک کا مطلب ہوتا ہے جانچنا پہچاننا تلاش کرنا ٹھیک ہے قرآن نے کہا سب سے زیادہ کس چیز سے معلومات ملتی ہیں وہ ہے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہم ہماری زندگی کا حاصل ہماری زندگی کی سیدھے راستے پر چلانے والا نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب یہ دو ذریعے ہیں جن کی ذریعے سے ہم آخرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے پیغام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں مشتاق پہ کرم کرم مہربانی ہے رب کریم کی مہربان اللہ تعالیٰ کی اس کی یہی سنا ہے وہ بھی یہ تعریف کرتا ہے یہ شاعر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں سب سے بڑا خدا ہے سب سے بڑا خدا ہے شاعر اپنے آپ کو ایک انسان تصور کرتے ہو کہا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہی سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے اس کے الفاظ معنی اور اس کی وہ پہلے پڑھتے ہیں عملہ تو پوری نظم کی تیار کرنے پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی تیار کرنے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تیار کرنے پڑھتے ہیں الفاظ معنی یہ دیکھیں صدا آواز شم سورج کمرچان شجر درخت ہجر پتھر لائک سنات تعریف کی کاربل ہو جا سمجھا گیا اس میں کچھ ایکسرا میں نے لکھوائے تھے وہ آپ کے پاس ہوں گے اب ان کو پڑھ لیجئے گا اس میں اپنے کریم تھا جو ابھی میں نے بتایا کرم کرنے والا مہربانی کرنے والا کرم بھی مہربانی ہوتا ہے قرار سکون ہوتا ہے پرکھو جانچنا دے یہ لازم میں نے بھی ساتھ بتا دیئے اگر اپنے کوئی بک سے چیک کر لیجئے کاپی سے چیک کر لیجئے گا اگر آپ پاس ہیں تو بتا دیئے کرنے ہوئے تو میں آپ کو کروا دوں گی اب آپ نے الفاظ معنی اور یہ ریڈنگ کرنی ہے اور عملہ تیار کرنی ہے یہ آپ کا رویجن بہت ہے ٹھیک ہے تیار کر کے آپ کو اپنے پاس کافی بھی اچھی طرح سٹ کر کے رکھیں اپنے پاس تاکہ آپ کو آتی ہو یہ چیز ٹھیک ہوں کیا ٹھیک ہوں کیا ٹھیک 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 ٹھیک